جی بلکل پنجاب حکومت کی جانب سے جنوب پنجاب کے دہی مراکز سہت ہیں وہاں پر سوحی اصولیات کی فرامی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ تیز کر دیے گئے ہیں خاص طور پر جو آج مغدوم رشید کا جو دہی مراکز سہت ہے وہاں پر ای سی جی مشین ایمولینس اور کارڈک کے حوالے سے جو علات ہیں وہ یہاں پر فرام کر دیے گئے ہیں منیسٹر ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر اختر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سر بڑا اچھا انیشیٹیو ہے یہ مراکز جو تھے نظر انداز ہو رہے تھے اب انہیں لے کر چل رہے ہیں مشینری فرام کریں تو کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے پہلی دفعہ کافی عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں پیسہ جو عوام کا پیسہ عوام پر لگنا شروع ہوئے آپ دیکھیں اس تین سالوں میں جو ہمارا کرونا کے باوجود ہماری یونیورسٹری میکسیمم بنی ہمارے مادر اینڈ چائلڈ ہسپیٹل بہت سارے بنے نشتر ٹو کا یہاں پر افتتاہ کیا گیا جو جلدی فنکشنل ہونے والا ہے کارڈیالوجی کی ایکسٹنشن ہوئی مادر اینڈ چائلڈ ہسپیٹل چاک شاباز ایک بن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیلتھ کا سیکٹر اگنور ہو رہا تھا اتنے عرصے سے وہ دوبارہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا اور لوگوں کو جو مشکلات تھیں اس میں کمی آ رہی ہے تو اسی سسلے میں میرے حلقے کا یہ آر ایچ سی ہے بہت سارا ایریا ڈرین کرتا ہے یہاں جہانیاں سے لے کر ملتان تک کوئی اتنا بڑا ہسپتال نہیں تھا تو یہ بہت سارے چکوک کو اور بہت سارے ایریا کو ڈرین کرتا تھا تو یہاں پر ایمبلنس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے تھے رات کو ایمرجنسی میں دوسرا ہماری یہاں پر الٹرسان مشین اور باقی ایکویمنٹ نہیں تھا تو اس کی فراہمی کے لیے آج میں حاضر ہوا تھا تو ہم نے کچھ چیزیں دے دی اور مزید میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک ٹونٹی فور سیون جو ایک ہمارا ہسپیٹل جیس طرح جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سرجری کی گائنی کی وہ ہم یہاں پر سہولیات دیں اور اس پر انشاءاللہ ایک جامعہ پروگرام لے کر آ رہے ہیں تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہو سکے سر یہ بھی بتائیے کہ آر ایچ سیز کے اوپر یہ سہولیات فرام کر رہے ہیں تو بڑے ہسپتالوں کے پر بھی بیڈن اس سے کم ہوگا تو مزید بھی اس کی ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں پورے جنوی پنجاب تک اسے پھیلائیں گے اور ایک اور بڑا مسئلہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاف کے حوالے سے ہے سٹاف ڈپلائے کیا گیا لیکن وہ آتا نہیں ہے تو اس کو منیٹر کرنے کے حوالے سے کیا اگنا مات جی پورا جو بائیومیٹرک ہمارا سسٹم تھا جہاں پہ سٹاف جہاں کا ہے وہ انشاءاللہ وہیں پر کام کرے گا اور جہاں پہ سٹاف کی کمی ہے اس کے لیے ہم نے ڈاکٹرز کی اڈھاک برتی شروع کروا دی ہوئی آج اس کا ایڈ آ گیا ہوئے اور جو پیرامیڈکس اور دوسرے کلاس فور کے جو ہمارے سٹاف ہیں اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ برتی شروع کر رہے ہیں ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری سٹاف کی شارٹیج ایچ آر پورا ہونا چاہیے اور تیسہ جو سہولتوں جن کی کمی ہے جب دور دراز ایریاز میں چاہے وہ بی ایچ کیو لیول پہ ہیں بی ایچ یو پہ ہیں آر ایچ سی پہ ہیں ٹی ایچ کیو پہ ہیں تو ان کو انشاءاللہ ہم انشور کروا رہے ہیں جب بالکل سبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر اکثر ملک کا یہی کہنا ہے کہ اس منصوبے کو مزید بھی آگے لے کر چلیں گے اور جو صحت کی سولیات ہیں رولر ہائیس سینٹر خاص طور پر جو آر ایچ سی بنائے گئے ہیں وہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مزید اسی طرح کی پروجیکٹ کو لے کر ایمبولینسز اور ایسی جی مشین اور جو کارڈک کے علات ہیں وہ فرام کیے جائیں گے